اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس باب نمبر سینٹالیس لالی اب زیادہ سے زیادہ محنت کرتا صویرے ہی صویرے کام پر چلا جاتا مٹی کھوڑ کر گارہ تیار کرتا سانچوں میں گارہ بھر کر اینٹیں بناتا تھلے پر کچھی اینٹوں کی قطاریں بنتی جاتیں دوسرے پتھیروں کے مقابلے میں وہ کچھ زیادہ ہی دیر تک کام میں چٹا رہتا کام سے فارغ ہونے کے بعد موہ ہاتھ دھوتا چولے میں آگ سلگاتا اور روٹی پکانے بیٹھ جاتا کھانا کھاتا اور دن بھر کی سخت محنت مشکت سے ایسا نٹھال اور تھکا ہارا ہوتا کہ بستر پر لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی سورج تلو ہوتا غروب ہوتا وقت دن رات میں بدلتا رہتا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لالی کی بے چانی بڑھتی گئی شادہ کے جانے کے بعد ہی اس نے فرار ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا وہ موقع کی تاک میں تھا گھوم پھر کر بھٹے کے محلو وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا دن میں فرار ہونا ممکن نہ تھا باہر آنے جانے پر سخت روک ٹوک تھی خاص طور پر ان پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کی نقل و حرکت کی کھڑی نگرانی کی جاتی جن کی پیش کی واجب العدا تھی بھٹے پر کام کرنے والوں کی بھاری اکثریت ایسے ہی قرصداروں پر مشتمل تھی رات کا وقت فرار ہونے کے لیے مناسب اور سازگار تھا نہ کسی قسم کی چہل پہل ہوتی نہ گہما گہمی پہل رات گزرتے ہی بھٹے پر سناٹہ تاری ہو جاتا رات جس قدر آگے بڑھتی سناٹہ بھی اسی قدر بڑھتا سنسان اور اندھیری راتوں کو لالی اٹھ کر بیٹھ جاتا فرار ہونے کا منصوبہ بناتا گرد و پیش کا جائزہ لیتا اس کے کان ہر آہٹ اور ہر آواز پر لگے ہوتے نظریں ادھر ادھر گرتش کرتی ترہ ترہ کے اندیشوں اور وسوسوں کے ساتھ ساتھ فرار ہونے کی امنگ اور ترنگ بھی ہوتی وہ مناسب موقع کی تلاش میں برابر لگا رہتا چاند کی ابتدائی تاریخوں کا ذکر ہے ایک رات لالی نے فرار ہونے کا تہیہ کیا چاند مغربی افق پر تلو ہوا اور چند گھنٹے بعد غروب ہو گیا آسمان بھی دھندلا اور غبارہ لوت تھا چاند کے غروب ہوتے ہی اندھیرہ چھا گیا سناٹہ بڑھتا گیا اندھیرہ اور گہرا ہو گیا لالی سویا نہیں جاکتا رہا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا بار بار گردن اٹھا کر چوکننا نظروں سے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتا بھٹے کی نگرانی کرنے والے پہرے دار گشت پر تھے ان کے قدموں کی آہٹ رات کے سناٹے میں رک رک کر ابر رہی تھی لالی جاکتا رہا اور پہرے داروں کے قدموں کی آہٹ سنتا رہا چاپ کبھی قریب آ جاتی کبھی دور ہو جاتی مگر وہ جھوپڑیوں اور جھگیوں کے آس پاس ہی منڈلا رہے تھے رات آدھی ہو گئی رات ڈھلنے لگی بہرے داروں کے قدموں کی آہٹ بھی مدھم پڑ گئی وہ بھی اب تھکن اور نیند کے غلبے سے نٹھال ہو رہا تھا وہ وقفے وقفے سے سخت اور بنجر زمین پر اپنی لاتھیاں بجاتے اور اس طرح کنکارتے اور بولتے کہ ان کی آواز میں غنودگی کا انصر شامل ہوتا بہرے داروں کی آوازیں جب دور ہو گئیں اور مدھم ہوتے ہوتے سناٹے میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئیں تو لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا جھوپڑیوں کے آگے کھلے میدان میں مرد، عورتیں اور بچے چارپائیوں اور فرش پر بے خبر سو رہے تھے لالی نے نظریں گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا اور گہری نیند سونے والوں کے درمیان سے گزرتا ہوا تبے تبے قدموں آگے بڑھا وہ جھوپڑیوں سے دور نکل گیا پلٹ کر پیچھے دیکھا سونے والے ہنوز بے خبر سو رہے تھے جھوپڑیاں اور جھگیاں سائیوں کی مانند دھندلی نظر آ رہی تھی رات کا پچھلا پہر تھا ہر طرف ہو کا عالم تھا لالی آگے بڑھتا گیا ناگہ اس نے قدموں کی آہت سنی کوئی اسی کی طرف آ رہا تھا لالی نے سراسیما ہو کر آواز کی جانب پلٹ کر نظر دوڑائی ایک سایا اندھیرے میں اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا وہ جھٹ اندھے موں زمین پر لیٹ گیا نگاہیں گھما پھرا کر آس پاس دیکھا تھوڑے ہی فاصلے پر اینٹوں کا چٹا تھا لالی آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا اس طرف بڑھا قریب پہنچا اور چٹے کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گیا قدموں کی آہت رفتہ رفتہ نسدیک آتی گئی لالی چٹے کی اوٹ میں دبکا ہوا بیٹھا رہا اندھیرہ بہت گہرا تھا ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی لالی دم سادھے چپ بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا کہ آنے والا گزر جائے اور دور چلا جائے تو وہ اٹھ کر آگے بڑھے اور بھٹے کی حدود سے پاہر نکل جائے آگے ویرانہ تھا کیکر اور جنگلی بیریوں کی جگہ جگہ جھاڑیاں تھیں ان کی آڑ میں چھپتا چھپاتا وہ آگے نکل جاتا فرار ہو کر شادہ کے پاس پہنچ جاتا جو اپنے مامو کے گھر میں اس کا بیچانی سے انتظار کر رہی تھی مگر چاپ این اس کے نسدیک پہنچ کر رک گئی لالی سنبھلا بھی نہ تھا کہ کسی نے لاتھی سے ٹھوکا دیا لاتھی پر لوہے کی ٹھوس شام چڑھی تھی لاتھی کمر سے چمل چھلتی ہوئی گزری اور گھٹنے پر اس زور سے ٹکرائی کہ لالی تڑپ اٹھا ساتھی آواز اپری اوے کون ہے تو لالی نے مڑ کر دیکھا تاریکی میں ایک پہرے تار اس کے سر پر بھود کی مانند کھڑا تھا لالی نے گھٹنا سہلاتے ہوئے جھٹ پات بنائی پیٹ میں جی سخت مروڑ تھی ادھر ٹکٹی کرنے آ گیا تھا لیکن پہرے دار نے اس کا عذر قابل ایتنا نہ سمجھا ٹپٹ کر بولا اتنی دور کیوں آیا ادھر جھگیوں کے نزدیکی کیوں نہ بیٹھ گیا اس نے غصے سے لالی کو دیکھا جو سہما ہوا بیٹھا تھا تجھے پتہ نہیں ادھر ٹکٹی کرنے کی اجازت نہیں اینٹیں گندی اور خراب ہو جاتی ہیں لالی نے گڑ گڑا کر معذرت کی غلطی ہو گئی جی کھڑا ہو پہرے دار نے لالی کی گردن اپنے مضبوط ہاتھ سے دبوچی اور ایک چھٹکے سے کھڑا کر دیا لالی کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے مسلحہ تندیشی سے کام لیا علجنے اور مزید تعویز پیش کرنے کی کوشش نہ کی لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی جھونپڑی کی جانب چلا پہرے دار سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بار پھر لالی کو ڈانٹا تنبیح کی اور زمین پر اپنی لاتھی بچاتا اور زور زور سے کھنکارتا ہوا ایک طرف چلا گیا لالی خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا آس پاس سونے والوں میں سے کئی کی نیند پہرے تار کی ڈانٹ پٹ سے اچاٹ ہو گئی کسی نے کروٹ بدلی کسی نے گردن اٹھا کر دیکھا مگر نہ کوئی بولا نہ پرسشے احوال کی لالی بھی چپ پڑا رہا لاتھی سے گھٹنے میں ایسی قراری چوٹ آئی تھی کہ درد کی کسک سے دیر تک کروٹیں بدلتا رہا کسی پہلو قرار نہ تھا بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا بہت دیر بعد اسے نیند آئی صبح کام پر بھی دیر سے گیا گھٹنے کی تکلیف کے باعث ٹھیک سے کام بھی نہ کر سکا گھٹنے پر چوٹ سے ورما گیا تھا وہ دو تین روز تک درد میں مبتلا رہا چلنے پھرنے اور کام کرنے میں تکلیف ہوتی مگر اس واقعے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بھٹے سے فرار ہونا وہ جس قدر آسان سمجھتا تھا احسانہ تھا بگر اس نے ہمت نہ ہاری اپنے ارادے پر مضبوطی سے جمع رہا اس نے زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے اور اپنے منصوبے کو زیادہ سے زیادہ ہوشیاری سے عملی جامع پہنانے کا ایک بار پھر تہیا کیا وہ فرار ہونے کے لیے دن رات سوچتا رہا اور مناسب موقع کی تلاش میں لگا رہا سہ پہر کا وقت تھا یکا یک تیز ہوا کے جھکڑوں کے ساتھ بادل گھر کر آئے بارش کا چھینٹا بھی پڑا تھلوں پر رکھی ہوئی اینٹیں دھوک میں خوشک ہونے کے لیے دور دور تک کتاروں میں پھیلی تھی بارش بیس منٹ پھی نہ ہوئی مگر خاصی تیز تھی کچھی اینٹیں بڑی تعداد میں موٹے موٹے قطروں سے بھیگ کر چگہ چگہ سے چٹک گئیں ایسی اینٹیں ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دی جاتی ہیں پتھیروں کو ان کی کوئی اجرت نہیں دی جاتی بارش ختم ہو گئی مگر بھٹے پر کام نہ ہو سکا گارہ بارش کے پانی سے تر بطر ہو کر اس قابل نہ رہا تھا کہ اسے سانچوں میں بھر کر اینٹیں تیار کی جا سکیں زمین بھی نم تھی اور بھیگی ہوئی اینٹیں جو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچ گئی تھی اس قابل نہ رہی تھی کہ کمہار ان کو اٹھاتے اور ریڑوں میں بھر کر پکنے کے لیے بھٹے کے اندر پہنچاتے مٹی سے سندھی سندھی خوشبو اٹھ رہی تھی ہوا بھیگی بھیگی تھی آسمان پر بادل چھائے تھے شام ہونے سے پہلے ہی شام کا سا سما تھا فضاء نہایت سوہانی اور خوشگوار تھی مگر پتھیرے سوگوار تھے ان کے چہرے مرچائے ہوئے تھے آنکھوں میں دکھ کے سائے منڈلاتے تھے ان کی ایک روز کی دہاڑی ماری گئی تھی ان کی اجڑی اور بکری ہوئی زندگی میں یہ ایک دلخراش سانہا تھا شام دھیرے دھیرے بھٹے کے درو دیوار پر پھیلتی جا رہی تھی اندھیرہ بڑھ گیا تھا وہ اپنی جھنپڑیوں کے سامنے نٹھال اور گمسم بیٹھے تھے کہیں کہیں چولوں میں آگ روشن تھی فضاء میں پکی ہوئی روٹیوں کی خوش پورچی ہوئی تھی مگر نہ روز مرہ کی چہل پہل تھی نہ ملی جلی آوازوں کا دور تھا ہر طرف بے کیف خاموشی چھائی تھی اس خاموشی سے اکتا کر بہاول پور کے ایک ریاستی پتھیرے نے کان پر ہاتھ رکھ کر کرتان لگائی اور ایک ماہیہ علاپنے لگا اس کی آواز میں سوز تھا درد کی کسک تھی سامولی سلونی شام اجڑ کر راکھ ہو گئی آسمان پر چھائے ہوئے بادل دھوان دھوان ہو گئے فضاء پوچل اور نٹھال ہو گئی سرسراتی ہوئی ہوا میں ماہیہ کے بولوں کی بازگشت تھی لالی بھی اپنی جھنپڑی کے سامنے خاموش پیٹھا تھا ماہیہ سن کر تڑا پٹھا جس کے بولوں کا مفہوم کچھ اس طرح تھا ساون کی بدلی گھر کر آ گئی کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ روٹے ہوئے یار کو منا سکوں دکانوں پر شکر اور شیرینی بک رہی ہے ادھر غربت ہے یار نے بھی مجھ سے مو موڑ لیا ہے باغوں میں کہیں سبزہ نہیں ہے جدھر میرا محبوب گیا ہے اس طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں لالی کو شادہ یاد آ گئی اس کے پاس جانے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو گیا اس نے نیازم اور تازہ ولولے کے ساتھ فرار ہونے کا تہیہ کیا موسم بھی فرار ہونے کے لیے سازگار تھا اندھیرہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا اس نے روٹی پکائی کھانا کھایا اور رات کے سنسان ہونے کا بیچینی سے انتظار کرنے لگا لیکن پہر رات بھی نہ گزری تھی کہ میاں اسلم اپنے چند دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا سیدھا بھٹے کے دفتر گیا اسے کھلوایا نوکروں نے چھپاک چھپاک کرسیاں نکال کر دفتر کے سامنے رکھیں ایک میز بھی رکھی میاں اسلم اپنے یار دوستوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گیا اس کا اشارہ ملتے ہی میرہ بھٹی میں گیا دیسی شراب کی بوتا لایا اور میاں اسلم کے سامنے میز پر رکھ دی گلاس بھی رکھ دیئے اور پانی سے بھرا ہوا جگ بھی میز پر رکھ دیا پینے پلانے کا دور شروع ہو گیا میاں اسلم لگ بھگ مہینہ پھر بعد رات کے وقت بھٹے پر آیا تھا اس کی آمد کی خبر آن کی آن میں ہر طرف پھیل گئی لالی کو اطلاع ملی تو اس نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اب ایسی کوشش میں ناکامی کے امکانات زیادہ تھے ترہ ترہ کے خطرات تھے اور سب سے بڑا خطرہ میاں اسلم کا بھٹے پر موجود ہونا تھا جب تک وہ موجود تھا ہر کارندہ اور ہر نوکر مستعید اور چوکس تھا لالی بستر پر خاموش لیٹا تھا دفتر کی سمت سے کہہ کہوں اور بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی ملی جلی آوازیں اوپر رہی تھیں ان آوازوں میں بھٹے کے مالک میاں اسلم کی آواز بھی شامل تھی لالی ان آوازوں کو سنتا رہا پھر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا رات کے سناٹے میں دبا دب شور بلند ہوا لالی کی آنکھ کھل گئی شور مغربی کونے کی جھونپنیوں میں ہو رہا تھا البتہ دفتر کی جانب خاموشی چھائی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پینے پلانے کی محفل ختم ہو چکی ہے رات ابھی آتی نہیں گزری تھی مگر ہر طرف گھپندے رہا تھا لالی اٹھا اور تاریکی میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا اس طرف روانہ ہوا جتر شور اٹھ رہا تھا قریب جا کر اس نے دیکھا ایک بوسیدہ جھونپڑی کی دہلیز پر ایک عورت سر جھکائی بیٹھی تھی اور بلک بلک کر رو رہی تھی جھونپڑی کے اندر چراغ روشن تھا اس کی پھیکی پھیکی روشنی میں عورت کا چہرہ مٹیالہ نظر آ رہا تھا اس کے رخصار آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے دو ننگ دھڑنگ نو عمر بچے بھی اس کے پہلو میں حیران و پریشان بیٹھے تھے لالی نے پہلی نظر میں عورت کو پہچان لیا وہ سلامو پتہرے کی بیوی جگنی تھی سلامو کا نام بھی اسلام تھا مگر سب اسے سلامو کہتے تھے سلامو کی بیوی کی سسکیاں رک رک کر اپر رہی تھی لیکن سلامو غائب تھا اس کی بیوی کے آس پاس بھٹے پر کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کا حجوم تھا حجوم زیادہ بڑھانا تھا اور اس میں بھی اکثریت سلامو کے عزیز و اقارب کی تھی لالی بھی حجوم میں شامل ہو گیا دریافت کرنے پر اقدہ کھلا کہ اندھیرے میں دو کارندے آئے اور جھومپڑی کے باہر سوتی ہوئی سلامو کی چودہ سالہ بیٹی رانو کو اٹھا کر لے گئے انہوں نے جب رانو کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ کھل گئی اس نے مضاہمت کی ہاتھ پیر چلائے چیخ نے چلانے کی بھی کوشش کی لیکن ایک کارندے نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اس زور سے دبایا کہ آواز نہ نکل سکی سلامو اور اس کی بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی دونوں نے پریشان ہو کر دیکھا رانو کا بستر خالی تھا کارندے اسے اٹھا کر تاریکی میں غائب ہو چکے تھے اب سلامو کی بیوی اپنی رسوائی اور بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی اور سلامو اپنی بیٹی کو واپس لینے میاں اسلم کے پاس کیا تھا جو ابھی تک دفتر کے برابر والے کمرے میں موجود تھا حجوم میں شامل عورتوں اور مردوں کے چہروں پر جنجلا ہٹ تھی آنکھوں میں نفرت کے شرارے تھے وہ دبی زبان سے اپنے اپنے طور پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے جتنے مو تھے اتنی باتیں کوئی احتجاج کر رہا تھا کوئی رانو کی ماں سے اظہار حمدر دی کر رہا تھا تسلی دے رہا تھا دل جوئی کر رہا تھا اور وہ رو رو کر بتا رہی تھی میں نے اور سلامو نے تو یہ سوچا تھا جی کہ اب کے برکہ میں پنڈ جا کر رانو کا ویاہ کر دیں گے نکاح تو تابہی کر دیا تھا جب وہ نو سال کی تھی اب تو ودا کرنا تھا اسے سہرے بھیجنا تھا وہ بے قرار ہو کر سینے پر دو ہتھڑ مارتی ہائی ربہ میں تو برباد ہو گئی وہ روتی رہی بلکتی رہی فریاد کرتی رہی اپنا دکھ ترد سناتی رہی اندھیری رات تم بخود کھڑی تھی آسمان پر ابھی تک بادل چھائے تھے ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی سرسرہ ہٹ تھی وقت گزرتا رہا لالی خاموش کھڑا تھا نہ اس نے کوئی تفسرہ کیا نہ کسی رت عمل کا اظہار کیا کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ اپری سلامو اندھیری سے نکل کر سامنے آ گیا قریب آیا تو دھندلی دھندلی روشنی میں سب نے دیکھا وہ اکیلا تھا رانو اس کے ساتھ نہیں تھی اس کے بکھرے ہوئے بال کرت سے آلودہ تھے قمیز پھٹ کر لیر لیر ہو گئی تھی برہنا پیٹ اور کمر پر چھتر کی مار کے نشان صاف نظر آ رہے تھے جن سے خون رس رہا تھا ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی کنپٹی اور رخصاروں پر خراشیں تھی بیوی نے اسے تنہا دیکھا تو اور زور زور سے رونے لگی تڑپ کر بولی تُو اکیلا آ گیا میری رانو کو نہیں لایا ہائے اب میں اس کے گھر والے کو کیا بتاؤں گی اسے کیسے مو دکھاؤں گی وہ سسکیاں بھر رہی تھی گلے شکوے کر رہی تھی سلامو تُو رانو کو کیوں نہیں لایا تیری غیرت کو کیا ہو گیا بول اب بولتا کیوں نہیں سلامو کچھ نہ بولا یکا یک اس کے مرچائے ہوئے چہرے پر تنہا پیدا ہو گیا ہاپنے کے سے انداز میں زور زور سے سانس لینے لگا اس نے خونخار نظروں سے اپنی بیوی جگنی کو دیکھا تیزی سے چھپٹا اور اس کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ تہری ہو گئی سلامو نے ہاتھ پڑھا کر اس کے بال پکڑے اپنی طرف کھینچا اور پاگلوں کی طرح مارنے لگا کئی مرد حجوم سے نکل کر جھٹ اس کے قریب پہنچے اور پکڑ کر الہدہ کیا مگر وہ بار بار ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا بیوی کو ننگی ننگی گالیاں دیتا بپھرتا اور مارنے کے لیے چھپڑتا شور سن کر ہر طرف سے مرد اور عورتیں گھبرا کر وہاں پہنچ گئے حجوم اب بڑھ گیا تھا سب سلاموں کو دیکھ رہے تھے فرش پر بے سدھ پڑی ہوئی جگنی کو دیکھ رہے تھے بول رہے تھے بھاتیں کر رہے تھے بڑھ بڑھا رہے تھے کوئی سلاموں کو لانتان کر رہا تھا کوئی سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی اس کی بیوی سے اظہارِ حمدر دی کر رہا تھا اسی اسنا میں حنیف ٹوگر کئی کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا قریب پہنچ کر اس نے سلاموں کو غصے سے ڈانٹا ہوئے تو نے فیر رولا کیا ابھی تیرا تماغ ٹھیک نہیں ہوا کچھ اور گرمی اتروانی ہے ٹوگر کو دیکھتے ہی سب تمدہ خود ہو گئے حجوم بکھرنے لگا سب دیرے دیرے پیچھے ہٹنے لگے حنیف ٹوگر نے ان کو بھی کہر آلود نظروں سے دیکھا گندی سی گالی دے کر زور سے دھاڑا یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو جاؤ جا کر سو جاؤ صویرے کام نہیں کرنا کسی نے کچھ نہ کہا اور سب منتشر ہو کر اس کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنی اپنی جھونپڑیوں کی جانب کھسکنے لگے لالی بھی پیچھے ہٹا مڑا اور اپنی جھونپڑی کی سمت روانہ ہو گیا بعد میں سلاموں اور اس کی بیوی پر کیا گزری اسے کچھ خبر نہ ہوئی صبح ہوئی تو لالی نے دیکھا سلاموں سانچوں میں گارہ بھر بھر کر اینٹیں بنا رہا تھا دیوی بھی اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور رانو بھی موجود تھی وہ سر جھکائی اینٹیں تیار کرنے میں مصروف تھی بہدل اب چھٹ چکے تھے گہرے نیلے آسمان پر عبر کے سفید سفید لکے منڈلا رہے تھے ان کے پیچھے سورت چمک رہا تھا گرمی پھر بڑھ گئی تھی سلاموں کام کرتا جاتا پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچتا اور جنجلا جنجلا کر کبھی بیوی کو گالیاں دیتا کبھی بیٹی کو اس کی انچی آواز بار بار سنائی دیتی آس پاس کام کرنے والے پتھیرے اسے نرم لہجے میں سمجھاتے بچھاتے خاموش رہنے کی تلقین کرتے بگر وہ باز نہ آیا پرابر گالم گلوچ کرتا رہا جو سمجھانے کی کوشش کرتا اس پر بھی غصے سے برستا اس کے چیخنے چلانے کی آواز بھٹے کے دفتر تک پہنچ رہی تھی جہاں اسلم بیٹھا تھا وہ اس روز خلاف معمول سہ پہر کو آیا تھا میاں اسلم کے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد حنیف ڈوگر پتھیروں کی جانے باتا ہوا نظر آیا وہ سیدھا سلاموں کے پاس پہنچا اس کے ہاتھ میں چھتر دبا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا حنیف ڈوگر نے غصے سے سلاموں کو ڈانٹا پھٹکارا گالیاں بھی دیں آنکھیں نکال کر جھپٹا اور سڑاک سڑاک چھتر مارے سلاموں چند لمحے خاموش کھڑا پٹتا رہا اور تیکھی نظروں سے ڈوگر کو گھورتا رہا پھر اس نے چھپٹ کر ڈوگر کو اس سور سے دھکا دیا کہ وہ کچھی اینٹوں سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا سنبھل کر پلٹا اور چھتر اٹھا کر سلاموں پر جھپٹا مگر سلاموں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی آخر ڈوگر نے جھٹکا دے کر اپنے ہاتھ چھڑا لیے اب وہ سخت جھنچلایا ہوا تھا غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا اس نے بپر بپر کر سلاموں کو چھتر سے مارنا شروع کر دیا سلاموں بل بلا بل بلا کر کبھی ادھر ہٹتا کبھی ادھر پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہ چھپٹا اور ڈوگر سے چمٹ گیا دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی ہر طرح کوشش کرنے لگے اس کشمکش اور کھینچا تانی میں دونوں نے اپنی پیروں سے تازہ بنی ہوئی کچھی اینٹوں کو روند کر مسمار کر دیا وہ سب اینٹیں سلاموں اس کی بیوی اور بیٹی نے بنائی تھی مگر اس کی بیوی اور بیٹی سہمی ہوئی کھڑی تھی اور سلاموں کو ڈوگر سے ہاتھ پائی اور زور آزمائی کرتے دیکھ رہی تھی پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں نے بھی کام چھوڑ دیا تھا اور دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ رہے تھے وہ خاموش تھے اور حیران و پریشان نظر آ رہے تھے نہ کسی نے سلاموں کو منع کیا نہ بیچ بچاؤ کی کوشش کی حنیف ڈوگر بھاری بھر کم تھا اس کے جسم پر خوب گوشت چڑھا تھا تگڑا اور مضبوط بھی تھا اس کے مقابلے میں سلاموں دبلہ پتلا تھا گوشت کم اور ہٹیاں زیادہ نمائیاں تھیں ڈوگر بار بار دھکا دے کر سلاموں کو گرا دیتا کبھی اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا کبھی سر کے بال پکڑ کر اٹھاتا اور گھما کر چھتر مارتا مگر سلاموں ہر بار اس کی گرفت سے آزاد ہو جاتا پلٹتا اور پھر جھپڑتا وہ برابر پٹتا رہا مار کھاتا رہا مگر باز نہ آیا اب ڈوگر لمبی لمبی سانسیں بھر کر ہاپنے لگا تھا سلاموں نے ایک بار کچ کچا کے اس زور سے ڈوگر کے مو پر تھپڑ مارا کہ وہ چکر آ گیا سنبھلا بھی نہ تھا کہ سلاموں نے اچھل کر دھکا دیا ڈوگر لڑ کھڑا کر گارے میں گر پڑا سلاموں نے چھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور گارے میں ٹھونچ دی مگر ڈوگر نے جلدی زور لگا کر اپنی گردن گارے سے باہر نکال لی اس کا چہرہ گارے سے لطپت ہو کر نہایت ڈراؤنا اور حیبتناک نظر آ رہا تھا وہ زور زور سے ہاپ رہا تھا اور اونچی آواز سے سلاموں کو گالیاں دے رہا تھا چیخ پکار سن کر آنن فانن چاروں طرف سے کارندے حنیف ڈوگر کی مدد کو دوڑے انہوں نے سلاموں کو دبوچ کر بے بس کر دیا ڈوگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا گارے سے لطھڑا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آتی تھی وہ اس بری طرح ہاپ رہا تھا کہ سانچ سینے میں نہ سماتی تھی نہ اس نے سلاموں کو مارنے کی کوشش کی اور نہ ہی گالیاں دیں سب کے سامنے اس کی ایسی کرکری ہوئی تھی کہ وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہا تھا وہ چہرے سے گارہ پونچتا کپڑے جھاڑتا دفتر کی جانب روانہ ہوا اس کی ہدایت پر کارندے سلاموں کو مارتے پیتے اور گھسیتے ہوئے اسی سمت لے گئے چتر ہنیف ڈوگر گیا تھا سارے پتیروں اور بھٹا مزدور حقہ بقہ کھڑے تھے نہ کسی نے کارندوں سے باز پرس کی اور نہ ہی سلاموں کو چھڑانے اور آزاد کرانے کی کوشش کی صرف سلاموں کی بیوی اور بیٹی کے چہروں پر غم و غصہ پرس رہا تھا وہ سسکیاں بھر کر رو رہی تھی اور کہر آلود نظروں سے سلاموں کو کارندوں کے نرغے میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی ڈوگر کے ساتھ ساتھ سلاموں بھی نظروں سے اوچل ہو گیا بھٹے پر سکوت تاری ہو گیا کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا سب اپنے اپنے کاموں میں جٹے ہوئے تھے کسی کو مطلق بتانا چلا کہ سلاموں کا کیا حشر ہوا اس کی بیوی بھی اتھر نہ گئی سہمی ہوئی بیٹی رہی اور آنسو بہاتی رہی اس کے ساتھ صرف اس کی بیٹی رو رہی تھی نہ کوئی ان کو تسلی دینے آیا نہ کسی نے دل جوئی کی سب خاموش اور تہشت زدہ تھے سورج مغرب میں اتر گیا شام نیچے اترنے لگی پھیلنے لگی جھٹ پٹے میں پتھیروں اور بھٹا مزدوروں نے دیکھا سلاموں دفتر کے عقب سے نکلا کرندے اس کے بازو اور ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے وہ نہایت حقارت اور بے دردی سے سلاموں کو دھکے دیتے ہوئے چمنی کی جانب بڑھے اور بھٹے کے اندر داخل ہو گئے سلاموں کو بھٹے کے دہکتے ہوئے توے پر کھڑا کر دیا گیا اس کے پیر برہنا تھے توے پر پہنچتے ہی اس کے تلوے سلگنے لگے اس نے تکلیف اور جلن برداشت کرنے کی غرض سے اپنے تانت پھینچ لیے تبتے توے سے وہ نیچے نہ اتر سکتا تھا دو کرندے اس کی نگرانی پر معمور تھے اور نہایت چوکس کھڑے تھے سلاموں بار بار پیر پٹختا بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتا اس کے پیر جھلستے رہے سلگتے رہے اس نے بے بسی سے گردن ہلائی درد سے تل ملایا مو پھاڑا اور بے اختیار چیخ نکل گئی شام کے سناٹے میں چمنی کے اندر سے سلاموں کی گھٹی گھٹی چیخیں رک رک کر اپر رہی تھیں اس کی بیوی اور بیٹی ہر چیخ پر تڑپ اٹھتیں روتیں آنسو بہاتیں بے قرار ہو کر چمنی کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھتیں جس کے بیچوں بیچ گرم طوے پر سلاموں کھڑا تھا اس طوے کو کوئلے اور لکڑیاں جلا کر انگارے کی طرح گرم کیا جاتا تھا اور کچھی اینٹوں کو پکا کر پختہ بنایا جاتا تھا اب اس طوے پر کچھی اینٹوں کے بجائے کارندوں نے سلاموں کو کھڑا کر دیا تھا اس کے پیر جل رہے تھے وہ تکلیف سے بے حال ہو کر چیخ رہا تھا چلا رہا تھا دہائی دے رہا تھا موسمِ گرمہ کی سلکتی شام رفتہ رفتہ تاریخ ہوتی گئی بھٹے پر کام کرنے والا ہر پتھیرا ہر محنت کش سہما ہوا تھا خوف زدہ تھا سلاموں کی چیخیں سن رہا تھا اچانک چیخیں بند ہو گئیں کچھ دیر بعد سلاموں بھٹے سے باہر نکلا بگر چند قدم چلتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑا اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا وہ فرش پر بے حال پڑا تھا کارندوں نے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر نہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ چل سکتا تھا ایک مضبوط اور قوی ہے کل کارندے نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کندے پر ڈال لیا وہ سمدھل سمدھل کر قدم رکھتا ہوا سلاموں کی جھومپڑی کی جانے پڑا قریب پہنچا جھومپڑی کے اندر داخل ہوا اور سلاموں کو بستر پر ڈال دیا کارندہ چلا گیا سلاموں خاموش لیٹا تھا اور رک رک کر سانس لے رہا تھا اس کے تلوے جل کر سیاہ پڑ گئے تھے کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی بی بی اور نوجوان بیٹی رانوں نے اس کا یہ حال دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں دونوں بچے بھی ماں اور بہن کو روتے دیکھ کر موں بسورنے لگے جھومپڑی میں کہرام برپا تھا سب سے پہلے عزیز دار اور کمبے والے سلاموں کو دیکھنے جھومپڑی کے اندر گئے رفتہ رفتہ دوسرے پتھرے اور بھٹا مزدور بھی پہنچنے لگے لالی بھی آ گیا اس نے دیکھا چراخ کی زرد زرد روشنی میں سلاموں آنکھیں بند کیے پڑا تھا اور بے قراری سے اپنی گردن اتھر اتھر ہلا رہا تھا نہ وہ بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا اس کا مرچھایا ہوا چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا ایک پتھرے نے سلاموں کی بیوی جگنی کو مشورہ دیا پیروں پر دیوے کا گرم گرم تیل روئی ڈبو کر لگا دے جلن کم پڑ جائے گی دیوے کے تیل سے کیا بنے گا یہ علاج تجھے کس نے بتایا سلاموں کے بڑھے چچا نے اسے ٹوکا اور اپنا نسخہ تجویز کیا دودھ مل دے آرام آ جائے گا پر دودھ ابلہ ہوا نہ ہو دودھ پلکل تازہ ہو تو فوراں آرام آ جائے گا بابے تو نے بھی حد کر دی سلاموں کے سرحانے کھڑے ہوئے ایک نوجوان کمہار نے حیرت کا احسار کیا ادھر بھٹے پر دودھ کہاں ملے گا اور تازہ دودھ ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا لہجہ تکا ہو گیا یہاں تو کنک کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتی تو دودھ کی گل کر رہا ہے باری بھی جھوپڑی میں موجود تھا وہ جنم جنم کا پتھیرا تھا اس کا باپ بھی پتھیرا تھا اور کم سنیہی میں اسے اینٹیں بنانے پر اپنے ساتھ لگا لیا تھا اب وہ اتھیڑ ہو چکا تھا سر کے بال کھچڑی ہو گئے تھے وہ دور اور نستی کے مختلف بھٹوں پر کام کر چکا تھا اس کی دونوں جوان بیٹیاں ابھی تک میاں اسلم اور ہنیف ٹوگر کے قبضے میں تھیں ایک جوان بیٹا تھا وہ کسی اور بھٹے پر کام کر رہا تھا بیوی کہیں اور کام کر رہی تھی باری کو بیٹے اور بیوی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں جوانی میں باری بھی بہت سرکش اور جیالہ مشہور تھا بھٹا مالکوں اور ان کے جماداروں کے طرح طرح کے مظالم جھیل چکا تھا دو بار سزا کے طور پر بھٹے کے دہکتے ہوئے طوے پر بھی کھڑا ہو چکا تھا اسے ہر طرح کے ظلم و ستم کا بخوبی تجربہ تھا باری نے پہلا کام تو یہ کیا کہ دوسرے پتھیروں کی مدد سے سلاموں کو جھونپڑی سے باہر نکالا اور تازہ ہوا میں ایک چارپائی پر لٹا دیا اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک طرف چلا گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھے آلو دبے تھے خدا معلوم کہاں سے ڈھونڈ کر لائیا تھا وہ جھونپڑی کے اندر گیا چڑاک کی روشنی میں آلو پتھر پر رکھ کر اچھی طرح کچھلے مٹی کی ایک پلیٹ میں سمیٹ کر رکھے سلاموں کے پاس پہنچا اور ہولے ہولے کچھلے ہوئے آلووں کا لیپ سلاموں کے تلووں پر لگانے لگا سلاموں نے دل ملا کر پہلو بدلا باری نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا گھبرا نہیں تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا وہ زیرے لب مسکر آیا مجھے بھی پتا ہے طوے پر کھڑے ہونے کے بعد پیروں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے باری نے آلووں کا لیپ سلاموں کے دونوں تلووں پر اچھی طرح لگا دیا سلاموں کچھ دیر تو بے قرار رہا بگر اب وہ خاموش پڑا تھا اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا بیوی چارپائی کی پٹی سے لگی اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ سر دبا رہی تھی قریب ہی اس کی بیٹی رانوں اور تونوں بچے دم بخود بیٹھے تھے ڈوگر ایک طرف سے دو کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا سلاموں کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دوسروں کو بھی گالیاں دینے لگا تھونس اور تھمکی دینے لگا مگر اس طفح کوئی ہٹا نہیں جس جگہ کھڑا تھا وہیں رہا ہنیف ڈوگر برا فروختہ ہو کر اور زور زور سے ڈانٹنے پھٹکارنے لگا پتھیروں اور دوسرے پھٹا مزدوروں کے چہروں پر جنجلہ ہٹ پھیلنے لگی احتجاج کے طور پر ترہ ترہ کی آوازیں اپھرنے لگیں جمہ دار گالانہ نکال رب سے ڈر اتنا ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کڑیاں اور زنانیاں اٹھاتے ہوئے تجھے شرم کرنی چاہیے سلاموں نے جو کچھ کیا بلکل ٹھیک کیا ہنجی یہ عزت کا سوال ہے آوازیں اونچی اور اونچی ہوتی گئیں لہجہ تلختر ہوتا گیا چہروں کا تناؤں بڑھ گیا آنکھوں سے غم و غصہ جھلگنے لگا ہنیف ڈوگر نے ان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو ترہ ترہ کی دھمکیاں دیتا ہوا اپنے کارندوں کے ہمراہ چلا گیا وہ سخت چراغ پا تھا رات گزری صبح ہوئی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے صرف سلاموں اپنی جھومپنی میں تنہا لیٹا تکلیف سے کر رہتا رہا بے چانی سے بار بار کروٹیں بدلتا رہا اس کی بیوی جگنی اور بیٹی رانو گارہ بنا رہی تھی اور گارے کو سانچوں میں بھر بھر کر اینٹیں تیار کر رہی تھی سلاموں کے دونوں کمسن بچے بھی ماں اور پہن کا ہاتھ بٹا رہے تھے اپنی بسات کے مطابق مستعدی سے مدد کر رہے تھے حنیف ٹوگر دن پھر نظر نہ آیا مگر شام کو جب چٹھا بٹا تو وہ حسب معمول منشی کے یقبنے کارندوں کے ہمراہ موجود تھا وہ منشی کے سامنے نیم دائرے میں فرش پر بیٹھے ہوئے پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کو غصے سے گھو رہا تھا گزشتہ شب اس کی جو بے عزتی ہوئی تھی اس پر سخت برہم تھا اس کی آنکھوں سے جو قدورت اور نفرت چلک رہی تھی اس کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب کسی کو منشی نے اجرت نہ دی ہفتے بھر کی پوری دہاڑی پیشکی میں کاٹ لی جس نے بھی احتجاج کرنے کی کوشش کی ہنی افٹوگر نے بھی پھر بھی پھر کر اس کی پیٹ اور کمر پر سڑاک سڑاک چھتر لگائے مگر نہ کوئی ہنگامہ ہوا نہ گڑ بڑ تمام پتھیرے اور بھٹا مزدور رات بھر جاکتے رہے چوری چھپے ایک دوسرے سے ملتے رہے سرگوشیاں کرتے رہے تمام رات یہ خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں صبح ہوئی تو کوئی پتھیرہ اور کوئی بھٹا مزدور کام پر نہ گیا سب اپنی جھوپڑیوں میں بیٹھے رہے پہر دن گزرا سورج چڑھ کر آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا دوپہر ہو گئی مگر بھٹا سنسان تھا نہ کوئی چہل پہل تھی نہ گہما گہمی حنیف ٹوگر اپنے کرندوں کے ساتھ پیچ و تاب کھاتا ہوا جھوپڑیوں پر پہنچا چیخہ چلایا درائیا دھمکایا مگر کوئی بھی جھوپڑی سے نکل کر کام پر نہ گیا دوسرے روز بھی کوئی کام پر نہ گیا نیا اسلم اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا اسے ایک سرکاری امارت کی تعمیر کے لیے بہت پڑی تعداد میں اینٹیں فراہم کرنا تھی اور کم سے کم متعد میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں فراہم کرنا تھی یہ ٹھیکہ اس نے بہت پھاک توڑ کرنے اور تگری رشوت دینے کے بعد حاصل کیا تھا ٹھیکے کی بنیادی شرط وقت مقدر کے اندر اینٹیں فراہم کرنا تھی تاخیر کی صورت میں ٹھیکہ منسوخ ہو جانے کا شدید خطرہ تھا سہ پہر کو میاں اسلم نے دوگر کو طلب کیا وہ اس وقت بھٹے کے دفتر میں بیٹھا تھا بشرے سے گھبراہٹ اور پریشانیاں یاں تھی وہ سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا چہرے سے پسینہ پونچ رہا تھا ہنیف ٹھوگر دفتر میں تاخل ہوا اور سر جھکا کر عدب سے کھڑا ہو گیا میاں اسلم نے اپنی تشویش کا اصار کیا ٹھوگر آج بھی بھٹے پر کام شروع نہیں ہوا فکر نہ کریں جی کل کام شروع ہو جائے گا ہنیف ٹھوگر نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی بھوکے مریں گے تو سارے ہی پتھیرے اور مزدور خود ہی کام پر پہنچ جائیں گے اور وہ کل بھی کام پر نہ آئے تو نئے پتھیرے بھرتی کر کے لے آنگا ٹھوگر نے صفائی پیش کی کیا کریں گے جی سب نے بہت تنگ کر رکھا ہے آنکھیں دکھاتے ہیں رولا کرتے ہیں ان کی چابی کسنا بہت ضروری تھی آگے بھی بہت زیادہ تنگ کریں گے تو چابی کستا رہنا ادھر اپنا پلی تھا نکل جائے گا میاں اسلم برس پڑا تو بلکل کام کا بندہ نہیں ایک دم ہر دھرام ہو گیا ہے تجھ سے جمع داری نہیں ہونے کی میاں صاحب میری گل تو سنو روگر نے آج اسی سے ایک بار پھر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی میں نے تیری کوئی گلشل نہیں سننی میاں اسلم جنجلا کر سور سے چیخا تو میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا نکل جا یہاں سے ہنیف روگر نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا مڑا اور گردن جھکائے ہوئے چپ چاپ دفتر سے باہر چلا گیا شام کو میاں اسلم نے تمام پتھیروں اور دوسرے محنت کشوں کو بلائیا جب وہ دفتر کے سامنے پہنچ گئے تو میاں اسلم باہر آیا میرا نے کرسی نکال کر دفتر کے باہر رکھ دی میاں اسلم اس پر اتمنان سے بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا اس کے روبرو بھٹے پر کام کرنے والے تمام پتھیرے اور مزدور فرش پر بیٹھے تھے ان کے جسموں سے پسینے کی تیز بو اٹھ رہی تھی ان کے چہرے بلکل سپاٹ تھے وہ نظریں اٹھائے میاں اسلم کی طرف دیکھ رہے تھے میاں اسلم نے کھنکار کر گلا صاف کیا انچی آواز سے سب کو مخاطب کیا کیوں جی تم سب نے دو روز سے کام کیوں بند کر رکھا ہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا سب خاموش پیٹھے رہے بولو جواب دو تم نے کام کیوں بند کر رکھا ہے اس تفاہ اس نے زیادہ انچی آواز سے پوچھا سب نظریں گھما پھر آ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ سراسیمہ اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی پھر ایک بڑھا پتھرہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا سب اسے بابا نور دین کہتے تھے بابا نور دین نے پچھلے چند روز کے واقعات سنبھل سنبھل کر میاں اسلم کو سنائے ہنیف ٹوگر اور کرندوں کے ظلموں سے تم بتائے منشی کی دھاندلی سے آگاہ کیا اس نے رانوں کے اغوا کی واردات اور سلاموں پر ڈھائے جانے والے جبر و تشدد کی رودات اس قدر دل کرفتہ اور جذباتی ہو کر سنائی کہ آواز پھر رہا گئی آنکھوں میں آنسو امرڈ آئے بابا نور دین نے بوسیدہ قمیز کا دامن اٹھایا اور اپنے آنسو پونچنے لگا میاں اسلم خاموش بیٹھا بابا نور دین کی ایک ایک بات پوری توجہ سے سن رہا تھا جب اس نے اپنی بات ختم کی تو میاں اسلم نے رانوں کے اغوا پر حیرت کا اثار کرتے ہوئے کہا روگر نے کرندوں کے ذریعے رانوں کو اٹھوایا تھا یہ تو اس نے پہت گندی حرکت کی اس نے ایسا کیوں کیا وہ اسے اٹھا کر کہاں لے گیا تھا رانوں بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اور تجب سے آنکھیں پھاڑے میاں اسلم کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ اس نے تمام رات بے بسی کے عالم نے بسر کی تھی مگر میاں اسلم اس کے احساسات اور حیرانی اور پریشانی سے بلکل بے نیاز تھا اس نے تیوری پر بل ڈالے چہرے پر جنجلا ہٹاری کی اور اپنی برہمی کا اثار کیا میں ٹوگر کی جماداری ختم کر دوں گا اس کی چھٹی کر دوں گا مجمع میں ہلکی ہلکی سرسراہت ہوئی تبھی تبھی سرگوشیاں ابریں مرجھائے ہوئے چہروں پر اتمینان چھلکنے لگا میاں اسلم نے سلاموں کی بیوی جگنی کو بلایا پندرہ روپے جیب سے نکال کر سلاموں کے علاج معالجے کے لیے دیئے اسے تسلی بھی دی اس نے گردن اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے پتھیروں اور دوسرے محنت کشوں کو دیکھا اسے سے ہنیف ٹوگر اور کارندوں کو برا بھلا کہا جگنی کو فہمائش کرنے کا وعدہ کیا اور پتھیروں کو خوش کرنے کے لیے فی ہزار کچھی اینٹ کی اجرت میں آنے کے اضافے کا اعلان کیا اس اعلان سے پتھیرے واقعی خوش ہو گئے بن مانگے مراد پوری ہوئی تھی وہ ہنستے مسکراتے میاں اسلم کو دعائیں دیتے اپنی اپنی جھوپڑیوں اور جھگیوں کی جانب روانہ ہو گئے سلاموں کی بیوی جگنی اپنا سارا دکھ درد بھول گئی پندرہ روپے اس کی دھوتی کے ڈبنے نہائیت حفاظت سے رکھے تھے باری سب سے زیادہ خوش تھا اس کی دونوں بیٹیاں جو لگ بھگ چار مہینے سے لا پتا تھیں رات ہی کو واپس آ گئی تھیں میاں اسلم نے ایسا انچھر پھینکا کہ پتیرے اس سے نحال ہو گئے ان کے سوکھے پتلے اور مریل جسموں میں گویا بجلی دوڑ گئی وہ اب تباہ کے محنت کرتے زیادہ چوش و خروش سے کام کرتے اور اکثر و بیشتر بلاعذر چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے بھٹے کے وسیع میدان میں ہر طرف اینٹوں کے چٹے بھراتے تھے منشی کا رویہ بھی بتل گیا تھا اب وہ چٹھا بانٹے وقت بیزاری اور جنجلاہٹ کا اظہار نہ کرتا نرمی سے بات کرتا پیش کی بھی کم سے کم کارتا ٹوٹ ٹوٹ اور ٹیڑھی بیڑھی اینٹوں کی کٹوتی میں بھی ریایت سے کام لیتا ہنسنے بولنے اور ملنے جلنے پر بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی کرندے بھی بہت کم نظر آتے اور ہنیف ٹوگر تو بلکل نظر نہ آیا عام خیال یہ تھا کہ میاں اسلام نے اس کی جمع داری ختم کر دی ہے لالی نے زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی خاطر فرار ہونے کا ارادہ عرضی طور پر ملتوی کر دیا تھا وہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی دیر تک اینٹیں بناتا رہتا وہ تھکا ہارا کام سے واپس آتا جلدی جلدی روٹی پکاتا اور کھانا کھاتے ہی بے خبر ہو کر سو جاتا دو ہفتے سے بھی زائد عرصہ اسی عالم نے گزر گیا مگر ایک صبح اس نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا ہنیف ٹوگر بھٹے میں داخل ہو رہا تھا اس کے ہمراہ ایسے نئے پتھیرے بھی تھے جنہیں لالی نے پہلی بار دیکھا تھا لالی نے معمول کے مطابق کچھی اینٹیں تیار کی کام ختم کیا کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا پہر رات گزری تھی کہ کسی نے اسے زور زور سے جھنجوڑا لالی کی آنکھ کھل گئی اس نے گھپرا کر دیکھا ایک مسلح کرندہ سرہانے کھڑا تھا لالی نیند سے بوجھل آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا کرندے نے ٹپٹ کر کہا فٹا فٹ اپنا سامان اٹھا کیوں لالی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسا کہتا ہوں ویسا کر کرندہ آنکھیں نکال کر بولا اندھیرے میں وہ بھوت کی مانند خوفناک نظر آ رہا تھا لالی نے اسے الچنے کی کوشش نہ کی چار پائی سے نیچے اترا اور جلدی جلدی اپنا سامان اکٹھا کرنے لگا کرندے نے اپنی لمبی ڈانگ سے اس کی کمر کو ٹھوکا دیا تیکھے لہجے میں بولا تیزی سے ہاتھ چلا لالی نے کچھ نہ کہا اپنا سامان سمیٹھ کر گھٹڑی بنا لی اور کرندے کی جانب دیکھنے لگا ادھر چل کرندے نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر چلنے کا اشارہ کیا لالی چپ چاپ آگے بڑھا کرندہ اس کے ساتھ ساتھ چلا لالی ہنوز حیران و پریشان تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے اس نے دبی زبان سے دریافت کیا تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے اس کے لہجے میں استجاب تھا چپ کر کے چلتا رہ کرندے نے بے رخی سے ٹانٹا بیکار کی بکواس نہ کر ٹانٹ سن کر لالی کو مزید پوچھ گوچھ کرنے کی جوجت نہ ہوئی وہ اپنی گھٹڑی سنبھالے کان دبائے کرندے کے ہمراہ چلتا رہا دونوں اندھیرے میں ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ڈھیروں اور گڑھوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے رہے نہ کرندے نے کوئی بات چیت کی اور نہ ہی لالی بولا کرندہ گردن اٹھائی نہایت مستعدی سے چل رہا تھا لالی نے دور سے دیکھا بھٹے کے نکڑ پر سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا تھا کرندہ ٹرک ہی کی جانے پڑھ رہا تھا لالی بھی اس کے ساتھ اسی طرف بڑھا قریب جا کر اسے جمع دار ہنیف ٹوگر نظر آیا وہ ٹرک کے نزدیک دھندلی دھندلی روشنی میں نہایت پر اسرار انداز میں کھڑا سگریٹ پر کش لگا رہا تھا سگریٹ کا سلگتا ہوا کنارہ اندھیرے میں بار بار تہکتا اس کے تہکنے سے سرخ سرخ روشنی پھیلتی ہنیف ٹوگر نے لالی سے کوئی بات نہیں کی سرسری نظر سے اسے دیکھا اور کرندے کو ہاتھ سے اشارہ کیا اس نے لالی کو ٹرک کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا جو کھلا ہوا تھا کئی پتھیرے پہلے ہی سے موجود تھے سب ٹرے سہمیں بیٹھے تھے لالی بھی سہما ہوا تھا پتھیرے جھومپڑیوں کی طرف سے کرندوں کی نگرانی میں آتے رہے اور ٹرک میں بیٹھتے رہے پھر ان کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا چار مسلح کرندے بھی ٹرک پر سوار ہو گئے اور پتھیروں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے ہنیف ٹوگر نے ٹرک کے آس پاس گھوم پھر کر پتھیروں کا جائزہ لیا اور ڈرائیور کے برابر بیٹھ گیا انجن سٹارٹ ہوا ٹرک سڑک پر دوڑنے لگا ٹرک میں انیس پتھیرے سوار تھے ان میں مرد تھے عورتیں تھیں اور بچے بھی تھے وگر سلامو اور اس کے بال بچے ان میں شامل نہ تھے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سلامو ابھی تک چل پھر نہیں سکتا تھا البتہ اس کے لگ بھگ سب ہی عزیز و اقارب ٹرک میں بیٹھے تھے ٹرک رات کے سناٹے میں سڑک پر دوڑتا رہا مختلف راستوں سے گزرتا موڑ کاٹتا کبھی دائیں طرف اور کبھی پائیں طرف گھومتا آگے اور آگے بڑھتا رہا پتھیرے چپ بیٹھے تھے نہ کوئی بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا انہیں کچھ پتانا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کدھر جا رہی ہیں انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی اور اگر جھومپڑیوں اور جگیوں سے نکلتے ہوئے ایسی کوشش بھی کی تو ان کو بھی لالی کی طرح کارندوں نے ٹان ٹپٹ کر خاموش کر دیا تھا بھٹے کے چاروں کارندے نہایت چوکس بیٹھے تھے دو کے پاس بندوقیں بھی تھیں جنہیں وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے وہ چوکنہ نظروں سے ٹرک میں بیٹھے ہوئے پتھیروں کو گھو رہے تھے کبھی کبھار کوئی بڑھا کھانچتا تو خاموشی کا تلسم ٹوٹ جاتا کارندے کھانسی کی آواز کے ساتھ ہی چونک پڑھتے اور غصے سے کھانچنے والے پتھیرے کو دیکھتے ان کے چہروں پر سختی تھی نام کو بھی نرمی اور مروت نہ تھی وہ اپنے ہر ڈوئیے اور ہر انداز سے ڈرے سہمیں پتھیروں کو دہشت زدہ کرنے پر دلے ہوئے تھے ٹرک نے ایک موڑ کاٹا تو کشت کرنے والی پولیس کی ایک ٹولی سامنے آگئی ایک پولیس والے نے ہاتھ اٹھا کر ٹرک روکنے کا اشارہ کیا ٹرک رک گیا کارندوں نے جھٹ اپنی بندوقیں قریب رکھی ہوئی پتھیروں کی گھٹڑیوں کی اوٹ میں چھپا دیں پولیس والے ٹرک کی تلاشی لینے کی غرض سے آگے بڑھے ہنیف ٹوگر خود نیچے اترا نرم لہچے میں ایک پولیس والے کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا حوالدار جی ٹرک میں پتھیرے بیٹھے ہیں ان کو بھٹے پر پہنچانے جا رہا ہوں حوالدار نے ٹرک کے نزدیک جا کر پتھیروں اور کارندوں کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا سارے پتھیرے چپ بیٹھے رہے کسی نے ڈر کے مارے چون تک نہ کی حوالدار اور دوسرے پولیس والوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا حوالدار نے ٹوگر سے پوچھا تو کون ہے میں جی جمادار ہوں ہنیف ٹوگر نے اسے متعلق کیا سارے ہی پتھیرے میاں اسلم کے بھٹے کے ہیں حوالدار نے مزید پوچھ کچھ نہ کی ہاتھ علا کر ٹرک آگے بڑھانے کا اشارہ کیا حنیف ٹوگر ٹرک پر سوار ہوا اور ڈرائیور کے برابر بیٹھ گیا ٹرک ایک پار پھر سڑک پر دوڑنے لگا کارندوں نے جھک کر اپنی بندو کے نکالیں انہیں سنبھالا اور چوکس ہو کر بیٹھ گئے ٹرک لکھو ڈیر کے بھٹے پر پہنچ کر رک گیا رات کا پچھلا پہر تھا ہر طرف سناٹا چھایا تھا ہنیف ٹوگر ٹرک کو ایسے پیچیدہ اور طویل راستوں سے گھما پھرا کر لے گیا تھا کہ پتھیروں کو نہ راستے کا کچھ اندازہ ہو سکا اور نہ یہ علم ہوا کہ وہ کہاں پہنچے اور کس بھٹے پر پہنچے وہ حیرت صدا تھے سہمے ہوئے تھے تھکن اور نین سے نٹھال تھے ٹرک کے پہنچتے ہی بھٹے کا جمادار زما خان کئی کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا پتھیرے ٹرک سے نیچے اترے ہنیف ٹوگر نے پتھیروں کو زمان خان کے حوالے کیا اس نے ان کی گنتی کی ہنیف ٹوگر زیادہ دیر نہ ٹھہرا زمان خان سے رخصت ہوا اور ڈرائیور کے ساتھ ایک بار پھر بیٹھ گیا اس کے ہمراہ آنے والے چاروں کارندے بھی ٹرک پر سوار ہو گئے ٹرک سٹارٹ ہوا اور فیروز بور روڈ کی جانب واپس روانہ ہو گیا زمان خان کی ہدایت پر لالی اور دوسرے پتھیروں کو بھٹے کے کارندوں نے دفتر کے پاس ترختوں کے نیچے پہنچا دیا نہ انہوں نے کارندوں سے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کچھ بتایا پتھیرے بے سروسہ مانی کے عالم نے رات پر درختوں کے نیچے پڑے رہے صویرے کچھ چھوپڑیاں خالی کرائی گئیں اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا گیا مگر انہیں پرانے پتھیروں سے الگ تھلگ رکھا گیا لالی نے تو پہرتہ کارام کیا کھانا کھایا اور کام کرنے پہنچ گیا اس نے مٹی کھوڑ کر کارا تیار کیا اور سانچوں میں بھر بھر کر کچھی اینٹیں تیار کرنے لگا تھکن اور شب بیداری کے باعث اس روز زیادہ دیر تک کام نہ کر سکا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا سرے شام ہی پڑھ کر سو گیا اور ایسی نیند سویا کہ صبح ہونے سے پہلے آنکھ نہ کھل سکی کچھ ہی روز میں لالی نئے ماحول سے معنوس ہو گیا لکھوڈیر کے بھٹے اور تیموں کے بھٹے میں کوئی فرق نہ تھا پتھیروں پر وہی روک ٹوک اور پابندی تھی جمادار اور کرندوں کی وہی شورہ پشتی بات بات پر ٹانٹے ڈپڑتے تھے حقارت سے دھتکارتے تھے تمام دن کڑی نگرانی کرتے تھے رات کو پہرے دار جھومپڑیوں کے ارد گرد گشت کرتے تھے زمین پر زور زور سے لاتیاں مار کر بجاتے اور انچی آواز سے کھنکارتے تھے کوئی پیشاب کو بھی اٹھتا تو فورن ٹپٹ کر ٹوکتے تھے ہفتے کی شام کو چٹھا بانٹا گیا لالی کو پانچ روز کی دہاڑی کا صرف ڈیٹھ روپیہ ملا تو وہ بہت چکر آیا منشی کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا صورت شکل سے وہ بھی خرانٹ لگتا تھا چھوٹی چھوٹی اندر دھنسی ہوئی آنکھیں پھولے پھولے گال بے ٹول جسم پیٹ بڑھا ہوا وہ گردن جھکائی ریجسٹر کو بغور دیکھ رہا تھا لالی نے دریافت کیا سوہ چار ہزار اینٹ کی تو یہ بہت کم دہاڑی ہوئی تو نے ٹوٹ پھوٹ کی کٹوتی کی اس کے لہجے میں استعجاب تھا ٹوٹ پھوٹ تو اتنی نہیں بنتی پر تیری طرف پیشکی بہت ہے منشی نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہہ دیا کتنی پیشکی ہوتی ہے جی پورے آٹھ سو روپے منشی نے لالی کو متعلق کیا آٹھ سو لالی حق کا بقا ہو کر منشی کا موں تکنے لگا میری طرف تو جی دو سو سے بھی کم پیشکی ہوتی ہے کتنی پیشکی پہلے ہوتی تھی اس کے بارے میں جماعتار ہنیف ڈوگر بتائے گا منشی نے بتایا میری ریجسٹر میں آٹھ سو روپے پیشکی کے لکھے ہیں اس طفعہ اس نے نظریں اٹھا کر لالی کی جانب دیکھا تیرے نام پر اتنی ہی پیشکی ڈوگر کو ادا کی گئی ہے اس کا لہجہ تلخ اور تیکھا ہو گیا کان کھول کر سن لے اتھر رہ کر تجھے اتنی ہی پیشکی ادا کرنی ہوگی پر میں نے تو جی کل تین سو روپے پیشکی لی تھی لالی نے وضاحت کی میرے حساب سے دیکھا جائے تو لگ بھگ سو روپے پیشکی کے ادا بھی کر چکا ہوں میں نے تیرے حساب کو نہیں دیکھنا میں نے تو وہ دیکھنا ہے جو میرے ریجسٹر میں درج ہے اس کی آواز اونچی ہو گئی برہم ہو کر بولا اب تو میرا مغز نہ کھا اپنی دیہاڑی اٹھا اور یہاں سے ٹر جا تو اکیلا نہیں میں نے اوروں کو بھی چٹھا بانٹنا ہے لالی نے منشی سے مزید حجت کرنے کی کوشش نہ کی خاموشی سے اپنی جھوپڑی میں گیا آٹھ سو روپے پیشکی کی اطلاع نے اسے ذہنی طور پر اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ نہ تو اس نے روٹی پکائی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا نٹال ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور بے چین ہو کر کروٹیں بدلنے لگا شام جب رات میں ڈھل گئی تو واجد اس کے پاس آیا وہ بھی پتھے رہا تھا بی بی اور ایک نو عمر بیٹے کے ساتھ قریب کی جھوپڑی میں رہتا تھا سخت محنت اور غزایت کی کمی نے اسے وقت سے پہلے بڑھا بنا دیا تھا سر اور ڈاڑی کے بال کھچڑی ہو گئے تھے ہر وقت کھانستا بھی رہتا تھا لالی نے واجد کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا واجد اس کے برابر چار پائی پر بیٹھ گیا پوچھا تو شام سے چپ پڑا ہے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی تیری طبیعت تو ٹھیک ہے اس کے لہچے سے ہمدر دیا یاں تھی طبیعت تو ٹھیک ہی ہے پر بھوکی نہیں لگی تو کچھ پریشان پریشان نظر آ رہا ہے واجد نے قیاس آرائی کی لگتا ہے دہاڑی بہت کم ملی میں نے دیکھا تھا تو منشی سے پیشکی کے بارے میں پوچھتا اچھ کر رہا تھا میں تو منشی کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا کتنی پیشکی تو نے لے رکھی ہے پیشکی تو میں نے تین سو لی تھی سو روپے کے لگ بھگ دہاڑیوں سے کٹ بھی چکے تھے لالی نے اسے مہربان پایا تو دل کی بات زبان پر لائیا میرے حساب سے دو سو سے کچھ ہی اوپر ہوگی تب میں میاں اسلم کے بھٹے پر کام کرتا تھا ادھر آیا تو منشی نے اٹھ سو پیشکی بتائی ساری دہاڑی پیشکی میں کٹ لی کل ڈیڑھ روپے آ دیا ہاں جی یہ پیشکی کا چکر ہی ایسا ہے ایک پار شروع ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتا واجب نے تھنڈی سانچ بھری جتنی کٹتی ہے اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے ایک بھٹے سے دوسرے پر جاؤ تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے منشی سے پوچھو تو ٹھیک سے بتاتا بھی نہیں اپنی مرضی سے جتنی چاہتا ہے کٹ لیتا ہے آنکھیں نکال کر ڈانٹا ہے تو نے کتنی پیشکی لے رکھی ہے لالی نے دریافت کیا کوئی پیشکی شید کی نہیں لی واجب نے وضاحت کی جب ملتان کے بھٹوں پر کام کرتا تھا تب تھی نہیں لی میں نے تو کبھی پیشکی نہیں لی تب تو ادھر کیسے آ گیا جمعتار زیادہ دہاڑی کا لالچ دے کر لایا ہوگا نا جی ایسی کوئی گل بات نہیں واجب نے لالی کو بتایا وہ ایسا ہوا جی کہ میرا ایک بھتیجہ جیٹی روٹ کے بھٹے بندے ماراں پر پتھرہ لگا ہوا تھا اس کا نا حاشم ہے بھٹے کے مالک نے اس پر ہزار روپے پیشکی بنا رکھی تھی ساری دہاڑی پیشکی میں کٹ لیتا تھا حاشم کے پاس ہفتے بھر کی روٹی کو بھی نہ بچتا اس کا پتر بیمار پڑا منت سماجت کرنے پر بھی بھٹا مالک نے اس کے دوا دارو کے لیے اتھار نہ دیا وہ بیماری اور بھوک سے مر گیا تھا تو پندرہ سال کا پر جوان لگتا تھا یہ اونچا ہوتا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر اونچائی ظاہر کرنے کی کوشش کی حاشم خود بھی بیمار رہتا تھا اور اس کی گھر والی بھی روگی تھی بھٹا مالک نے حاشم کو بہت تنگ کر رکھا تھا تنگ تو جی سارے ہی پتیروں کو اسی طرح کیا جاتا ہے لالی نے تب سرا کیا حاشم کو زیادہ ہی تنگ کر رکھا تھا واجد نے متلع کیا اس کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو بہت دکھ ہوا اپنے خاندان والوں سے بات کی وہ بھی پتیرے تھے اور ایک ہی بھٹے پر اکٹھے کام کرتے تھے سب کے سلا مشورے سے یہ تیع کیا گیا کہ حاشم کو بھوک اور ننگ سے نکالنے کی کوشش کی جائے ورنہ وہ بھی اپنے پتر کی طرح مر جائے گا تم سب نے اس کے لئے کیا کیا لالی نے دلچسپی سے پوچھا کرنا کیا تھا جی ملتان سے لہور پہنچے اور حاشم کی پیشکی اتارنے کے لئے بندے مارا کے بھٹے پر کام کرنے لگے واجد نے بتایا ہم اٹھ بندے تھے ان میں تین زنانیاں بھی تھیں سب یہ سوچ کر گئے تھے کہ حاشم کو اپنے ساتھ ہی ملتان لے جائیں گے ہم نے دن رات صبر دست محنت کی اینٹیں بنا بنا کے ڈھیر لگا دئیے کئی لاکھ اینٹیں بنا ڈالیں تب تو حاشم کی پیشکی ادا ہو گئی ہوگی ادا تو ہو جانا چاہیے تھی پر ایسا ہوا نہیں واجد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا مہینہ بھر سے کچھ اوپر ہوا ہوگا کہ ہم سب کو فیروز پور روڈ کے ایک بھٹے کے مالک کو تین ہزار روپے لے کر فروخت کر دیا گیا ہم کو اپنے فروخت ہونے کا بھی تب پتا چلا جب نئے بھٹے پر پہنچے حاشم بھی تمہارے ساتھ ہی نئے بھٹے پر چلا گیا ہوگا نہ وہ ہمارے ساتھ آیا نہ ہی اس کی پیشکی ادا ہوئی وہ پہلے کی طرح اپنی گھر والی کے ساتھ بندے مارا کے بھٹے پر کام کرتا رہا یہ کیسے ہوا لالی نے حیرت کا اصحار کیا بس ایسے ہی ہوا جی جیسے میں بتا رہا ہوں واجد نے لالی کی حیرت پر توجہ نہ دی ہم سب کو ایک رات زبرتستی ٹرک میں بھرا گیا اور ایسے ہی ادھر پہنچا دیا گیا جیسے تو ادھر آیا ہے اس نے سوالیاں نظروں سے لالی کو دیکھا تو اپنی مرضی سے تو ادھر نہیں آیا تو مرضی کی گل کر رہا ہے مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ میاں اسلم کے بھٹے سے اٹھا کر مجھے کیوں لائیا گیا لالی نے بیزاری سے بتایا پتیروں کی خرید و فروخت ایسے ہی ہوتی ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کب اور کہاں جانا ہوگا لگتا ہے تو نیا نیا پتیرہ لگا ہے ایسی ہی گل بات ہے لالی نے اس کی تائید کی ساتھ ہی دریافت کیا یہ بتا تو فیروز پور روڈ کے بھٹے سے اتھر لکھو دیر کیسے آ گیا تو میاں اسلم کے بھٹے پر تو نہیں کام کرتا تھا نہ جی وہ شریف خان کا بھٹا ہوتا تھا واجد نے فوراں تردید کی اس کے بھٹے پر لگ بھگ ہم نے دو مہینے کام کیا وہ جی سردی کے دن تھے ہم کو رہنے کے لیے کوئی جھوپڑی کوئی جھکی بھی نہ دی سردی سے بچنے کے لیے رات ہم چمنی کے پاس گزارتے وہ گرم ہوتی تھی اندر کچھ اینٹیں پکانے کے لیے آگ جلتی رہتی تھی تب بھی سردی سے نین نہ آتی چادریں اڑھے سکڑے سکڑائے پڑے رہتے تمہارے پاس رضائیاں نہیں تھی ہمارے پاس رضائیاں بنانے کو کچھ بھی نہ تھا واجد نے لالی کو صورتحال سے آگاہ کیا شریف خان کی جب بہت منت سماجت کی تو اس نے بیس بیس روپے پیش کی دی ہم نے اس کے بھٹے پر دو مہینے تک کام کیا پر ہم کو کچھ بھی نہ ملا پیش کی کے ساتھ ساتھ وہ تین ہزار بھی ہماری دہاڑیوں سے کاٹے گئے جو بندے مارا کے بھٹا مالک نے ہم کو خریرنے کے لیے شریف خان کو دیئے تھے اسے کھانسی کا تھسکا لگا وہ بے چین ہو کر کھانسنے لگا جب ذرا قرار آیا تو اس نے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے کہا ہاں جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شریف خان نے ہم کو بہت تنگ کیا اتنا تنگ کیا کہ کھانے کو روٹی بھی نہ ملتی تب ہم نے شور شرابہ کیا تب تو شریف خان نے اپنے کرندوں کے ذریعے سب کی زبردست پٹائی کی ہوگی لالی نے اپنی تشویش کا اصار کیا ان دنوں وہ لاہور میں نہیں تھا اس کا جماعتار بھی نہیں تھا دونوں کوئٹ آگے ہوئے تھے تب ہی تو ہم نے بھٹا چھوڑا اور واپس ملتان چلے گئے پر ادھر بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے لودھرا چلے گئے ہاشم کا کیا بنا لالی نے استفسار کیا وہ ابھی تک بندے ماراں کے بھٹے پر کام کر رہا ہے یا کہیں اور چلا گیا وہ جی اپنے رب کے پاس چلا گیا واجد نے دل کر افتا ہو کر کہا پچھلے دنوں اس کا مرن ہو گیا یہ تو بہت برا ہوا لالی نے بچھے ہوئے لہجے میں کہا پر تم آٹھوں بندے تو شریف خان کے چکر سے چھوٹی گئے کہاں چھوٹے جی ہفتہ بھرنا گزرا تھا کہ شریف خان اپنے جماعتہ رحمان اور دو کرندوں کے ساتھ پہلے ملتان پہنچا وہاں سے اس نے ہمارے بارے میں پتا کیا اور لودھرا پہنچ گیا تھانے دار سے ملا ہمارے خلاف پر چاچاک کر آیا واجد نے بتایا رات کے اندھیرے میں پولیس نے گھروں پر اس طرح چھاپے مارے جیسے ہم نے کوئی وٹہ جرم کیا ہے سب کو گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا رات پھر چھتروں اور سوٹوں سے پٹائی کی گئی اور حوالات میں بند کر دیا گیا پھر پولیس نے ایسا کیوں کیا تو نے تھانے دار سے نہیں پوچھا پوچھا تھا واجد نے جواب دیا تھانے دار نے بتایا کہ ہم نے شریف خان کے اڑھائی ہزار پیش کی کے ادا کرنے ہیں ہم نے انکار کیا قسمیں کھائیں پر اس نے ہماری ایک نہ سنی گالا نکالیں لاتوں اور مکوں سے پٹائی بھی کی شریف خان نے تگری رشوہ دی ہوگی یا صفہ رش پہنچائی ہوگی لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ایسا ہی ہوگا میں نو کچھ بتا نہیں واجد نے لاعلمی کا اظہار کیا مجھے تو یہ پتا ہے کہ تھانے دار کے حکم پر ہم سب کو دھکے دے دے کر ایک لاری میں پھرا گیا ایک حوالدار اور تین پلسیے نگرانی پر لگائے گئے پہلے ہم سب ملتان گئے وہاں سے حاشم کے بھائی اور پیو کو پکڑ کر بٹھایا اس کا پیو بڑھا اور بیمار تھا اس نے گڑ گڑا کر منت کی تو اسے چھوڑ دیا گیا وہاں سے اوکاڑے لے جایا گیا رات پھر سب کو ایک کوٹڑی میں بند کر کے رکھا گیا کھانے کو روٹی بھی نہ دی گئی اس کے کرندے بندوقیں اور پسٹول دکھا کر ڈراتے ڈھمکاتے رہے یہ تو بہت ظلم ہوا جی لالی نے اپنے غم و غصے کا اصحار کیا جالی پیشکی بنائی اوپر سے اتنا تنگ بھی کیا سنتا جا کیسا کیسا ظلم ہوا واجد کا لہجہ تلخ ہو گیا اوکاڑے سے شریف خان ہم سب کو لاہور لے گیا اس کے ساتھ بھٹے ہیں کرندوں نے پہلے تو ہم سب کی دبا کے پٹائی کی پھر مو میں جوتا دے کر کمر میں رسیاں ڈالی گئیں اور تمام بھٹوں پر سارے پتہروں کے سامنے گھمایا تاکہ وہ بھی ڈر جائیں اور آگے شریف خان کے خلاف شور شرابہ اور گڑھ بڑھ کرنے کی حمد نہ کریں تم سب کو اس لیے یہ سزا دی گئی تھی کہ شریف خان کی مرضی کے خلاف اس کا بھٹا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے ہاں جی یہ اسی کی سزا دی گئی تھی واجد نے تائید کی شریف نے مہینہ پر تک اپنے ایک پھٹے پر ہم سب کو رکھا بعد میں اس پھٹے کے جماعتار رحمان کے ذریعے فروخت کر دیا تب سے جی میں ادھر ہی ہوں دوسرے بندے بھی تیرے ساتھ ہی ہوں گے نا جی ایسا نہیں ہے اس نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی دوسروں کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہاں کہاں ہیں اور کس کس بھٹے پر کام کر رہے ہیں میری ایک دھی اور ایک پتر کا بھی پتا نہیں کدھر ہیں کیسے ہیں اس نے گہری ساز بھری یہ پیشکی کا چکر ہی ایسا ہے اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملنے کا ہر ہفتے دہاڑی سے کٹی ہے پر کبھی ختم نہیں ہوتی لالی اس کی باتیں سن کر اور پریشان ہو گیا سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا واجد اٹھ کر اپنی جھنپڑی میں گیا ایک روٹی اور مرچیں لایا لالی کے آگے رکھ کر بولا لے اسے کھا لے تو نے شام سے کچھ نہیں کھایا لالی نے انکار کیا مگر واجد نے اسرار کر کے کھانا کھلا دیا واجد زیادہ دیر نہ رکا اٹھ کر چلا گیا لالی بستر پر لیٹ گیا مگر سویا نہیں چاکتا رہا بے چانی سے کروٹیں بدلتا رہا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا لالی نے اس رات فرار ہونے کا فیصلہ کیا رات گزرتی رہی ہاتھی سے زیادہ ہو گئی ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی صرف پہرے داروں کے کھنکارنے اور لاٹھیاں بجانے کی آوازیں رک رک کر سناٹے میں اُبھر رہی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا جھمپڑیوں کے سامنے پتھیرے اور مزدور گہری نیند سو رہے تھے وہ اٹھا اور دبے دبے قدموں چلتا ہوا ایک طرف بڑھا کبھی قدموں کی رفتار تیز کر دیتا کبھی سست کبھی ٹھہر جاتا وہ راستہ بدلتا رکتا مڑتا پہرے داروں کی نظروں سے بچتا بچاتا بھٹے کی حدود سے نکل کر پختہ سڑک پر پہنچ گیا مگر وہ ٹھہرا نہیں اس نے اپنی رفتار تیز کر دی بھٹا اب پیچھے رہ گیا تھا اور گہرے اندھیرے میں نظروں سے اوچھل ہو چکا تھا سڑک سنسان تھی دونوں جانب ویرانہ تھا لالی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے اور آگے بڑھتا گیا اسے توقع نہ تھی کہ اس قدر آسانی سے وہ بھٹے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا وہ مڑ مڑ کر اقب میں دیکھتا مگر دور دور تک نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز نہ آدم تھا نہ آدمزاد اس نے میل سوا میل فاصلہ تیہ کیا تھا کہ دور سے روشنی جھل ملاتی نظر آئی ساتھی پختہ سڑک پر گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دیں ٹاپیں رفتہ رفتہ قریب آتی گئیں لالی نظریں اٹھائے روشنی کی سمت دیکھتا گیا اس نے قدموں کی رفتار میں اعتدال پیدا کیا اور آگے بڑھتا رہا کچھ دیر آگے جانے کے بعد اس نے دیکھا ایک تانگا سامنے سے آ رہا ہے تانگا دیکھ کر وہ لمحہ پھر کے لیے تھٹکا مگر نہ اس نے راستہ بدلا اور نہ اپنی جگہ رکا قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا تانگا قریب آتا گیا اس کی رفتار اچانک سست پڑ گئی نزدیک پہنچ کر تانگا چند قدم کے فاصلے پر رک گیا لالی نے مڑ کر چوکنہ نظروں سے دیکھا ایک شخص تانگے کی پچھلی نشست سے نیچے اترا لالی نے گردن موڑی اور اپنی رفتار تیز کر دی فوراں نقب سے آواز اپری اوئی خانہ خراب تو ادھر کیسے آ گیا لالی نے پلٹ کر دیکھا بھٹے کا جمعتار زمان خان تانگے کی لال ٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی جانے بڑھ رہا تھا وہ سینیما کا آخری شو دیکھ کر ایک کرندے کے ہمراہ بھٹے کی جانب واپس جا رہا تھا کرندہ بھی تانگے سے اتر کر سڑک پر آ گیا تھا اور زمان خان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا لالی نے دونوں کو دیکھا تو سراسیما ہو گیا مڑا سڑک سے نشیب نے اترا اور سر پٹ پھاگنے لگا زمان خان کے ساتھ ساتھ کرندے نے بھی لالی کا تاکب کیا زمان خان نے اسے روکنے کی غرصے زور سے ڈانٹا ٹھہر جا ورنہ بہت برا ہوگا مگر لالی کہاں ٹھہرنے والا تھا اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی زمان خان غصے سے چیختا چلاتا ڈانٹا ڈپٹا برابر اس کا تاکب کرتا رہا وہ بھی نہایت چست اور پھرتیلا تھا دوڑتا بھی تیز تھا لیکن لالی اس کے ہاتھ نہ آیا وہ وادی اور منجھا ہوا چور رہ چکا تھا بھاگنے کے معاملے میں چلاوا تھا آن کی آن میں دور نکل گیا وہ ایک پرانے بھٹے سے گزر رہا تھا جو ختم ہو کر اب ویران پڑا تھا جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے بکھرے ہوئے ٹھیر پھلانگتا جھاڑیوں سے دامن بچاتا ادھر ادھر مڑتا تیزی سے دوڑتا رہا وہ جلد سے جلد بھٹے کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ پوری رفتار سے دوڑ سکے اور زمان خان کی پہنچ سے اتنی دور نکل جائے کہ وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے خوف اور گھبراہت کے باوجود وہ پوری احتیاط سے کام لے رہا تھا نہ ہموار زمین پر دوڑتے ہوئے کہیں ٹھوکر بھی کھاتا تو فوراں خود کو سمدھا لیتا مگر ایک گھڑے سے بچتے ہوئے اندھیرے میں اینٹوں کے ایک ٹھیر سے اس بری طرح ٹکرایا کہ اس کے قدم ڈگمگ آ گئے اچھل کر دور گرا اور لڑکتا ہوا گہرے گھڑے میں چلا گیا سر میں ایسی کراری چھوٹائی کہ آنکھوں کے سامنے ستارے گردش کرنے لگے وہ خاک میں لتھڑا ہوا زمین پر بے حال پڑا تھا اور موں کھولے زور زور سے ہاں پرہا تھا دور سے قدموں کی آہٹ اپری اور رفتہ رفتہ قریب آتی گئی لالی نے سنا زمان خان انچی آواز سے کارندے کو بلا رہا تھا گر میں اسی طرح آجا میں نے اسے ادھر ہی بھاگتے دیکھا تھا لالی خاموش پڑا رہا وہ چاہتا تھا کہ زمان خان اور کرما دوسری طرف چلے جائیں تو وہ راستہ بدل کر نکل بھاگنے کی کوشش کرے قدموں کی آہٹ اور قریب آگئی لالی نے مڑ کر اس سمت دیکھا تھندلی روشنی میں زمان خان گڑے کے اوپر نظر آیا لالی کے کپڑے کی سفیدی اندھیرے میں صاف نظر آ رہی تھی زمان خان نے اسے دیکھا تو ٹھہر گیا لالی نے خطرہ پھانپ لیا اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر اس وقت تک زمان خان دوڑ کر رین اس کے سر کے اوپر پہنچ چکا تھا اس نے چھلانگ لگائی اور اس طرح نیچے آیا کہ لالی زمین پر لوٹ لگا کر اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتا تو وہ اس کے اوپر ہی گرتا لالی اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا زمان خان اس کے پیچھے لپکا لالی نے نشیب سے اوپر جانے کے لیے زغند بھرنے کی کوشش کی لیکن زمان خان نے چھپٹ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی لالی لڑ کھڑا کر گرا زمان خان نے چھٹ اسے دپوچ لیا لالی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی دونوں گتھم گتھا ہو گئے دونوں نے زور آزمائی ہونے لگی مگر لالی کمزور پڑ رہا تھا سخت محنت اور پوری غزانہ ملنے کے باعث اس کے جسم میں اب پہلا سا کس پلنا رہا تھا زمان خان مضبوط اور دوانہ تھا اس نے لالی کو اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا اسی اسنا میں کرما بھی پہنچ گیا وہ بھی لالی سے لپٹ گیا اب زمان خان اور کرما نے لالی کو پوری طرح کابو میں کر لیا تھا دونوں دھکے دیتے ہوئے اسے گڑھے سے اوپر لے گئے اور سڑک کی جانب بڑھنے لگے لالی کی سانچ تھونکنی کی طرح زور زور سے چل رہی تھی اس نے دونوں کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش نہ کی چپ چاپ ان کے نرگے میں چلتا رہا زمان خان نے چلتے چلتے لالی کے مو پر غصے سے تھپڑ مارا تریافت کیا تو پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر فرار کیسے ہوا لالی نے بات بنانے کی کوشش کی میں جی فرار شرار نہیں ہوا تھا میرا چاچا ادھر ہی ہوتا ہے بہت بیمار ہے اسے ملنے جا رہا تھا صبح واپس آ جاتا جمعتار میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا بلکل سچ سچ بتا رہا ہوں زمان خان کو اس کی ڈھٹائی پر اور تاوایا اس نے تڑاک سے ایک تھپڑ اور رسید کیا مجھے پتہ ہے تو بلکل سچ بول رہا ہے اس نے قہر آلود نظروں سے لالی کو دیکھا تب ہی تو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کڑا ہوا میں تجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا لالی نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی ایک اور کوشش کی بات یہ ہے جی میں کسی پہرے دار کو بتا کر نہیں آیا تھا بتاتا تو وہ بھٹے سے باہر جانے نہ دیتا اب تو چھپ کر کے چل بیکار کی بکواس نہ کر زمان نے ایک پر پھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن مارا نہیں لالی خاموش ہو گیا زمان خان اور کرما اس کے بازووں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور سڑک کے قریب ہوتے جا رہے تھے تینوں اونچی نیچی اناہموار زمین پر سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے ہر طرف بکری ہوئی ٹوٹی پھوٹی اینٹوں خدرو پودوں اور جھاڑیوں سے بچنے کی غرصے بار بار ادھر ادھر مڑتے تھے آخر وہ اس پکڈنڈی پر پہنچ گئے جو بھٹے کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک کی طرف جاتی تھی تانگا ابھی تک سڑک پر کھڑا تھا اس کی لال ٹینوں کی روشنی تاریکی میں دور سے نظر آ رہی تھی پکڈنڈی پر چلتے ہوئے وہ سڑک پر آ گئے زمان خان نے حکارت سے دھکا دے کر لالی کو تانگے پر سوار کر آیا اس نے مطلق احتجاج نہ کیا سہما ہوا خاموشی سے کوچوان کے برابر بیٹھ گیا کوچوان نے مسکرا کر زمان خان سے کہا میں نے تو سوچا تھا جی یہ اب ہاتھ نہیں آنے کا پر تو اسے پکڑ ہی لائیا نکل کیسے جاتا زمان خان نے راؤنت سے کوچوان کی جانب دیکھا اسے پتہ نہیں میرا نازمہ خان ہے یہ کیا ہے اس سے پہت زیادہ بدماش پتھیرے میں نے دیکھے ہیں اس نے قدر تعمل کیا اول تو میں اسے نکل کر جانے ہی نہ دیتا اور اگر اندھیرے میں نکل بھی جاتا تو میں اس کا پتہ چلا لیتا پکڑ کر بھٹے پر لے آتا اس نے مڑ کر کرما کو دیکھا کرمے تینو یاد ہے وہ جو تین پتہرے چپکے سے بھاگ نکلے تھے انہیں میلسی اور حاصل پور سے پکڑ کر لائیا تھا وہ تو بہت چالاک تھے یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں زمان خان اپنی ترنگ میں بولتا رہا کوچوان نے تانگا آگے بڑھایا گھوڑے کے سیموں میں لگی ہوئی لوہے کی نئی نالیں پختہ سڑک پر ٹپ ٹپ بجنے لگیں زمان خان اور کرما مضبوطی سے لالی کے بازو اور ہاتھ پکڑے چوکس بیٹھے تھے باب نمبر ارتالیس اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی